السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو میری طرف سے میری پوری فیملی کی طرف سے عید بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرخیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے تو آج عید کا فرس ڈے تھا تو میں نے چلے میری ویلوگ بنا لیتی ہوں اور ہاں آج میرے بیٹے سراج کی بردے بھی ہیں ویسے عید کے پہلے دن نہیں پیدا ہوا تھا مطلب انگلیش کی ڈیٹ جو ہے اس کے حساب سے آج اس کی بردے ہیں تو بس پھر صبح صبح یہی ہوتا ہے کیچن کا کام تو آہ تو ویسے ہی عید تھا تو بہت بیزی ڈے تھا تو سارا دن بس صفائیوں مخیرہ کے اس کے بعد بچوں کو نہ لائیا تیار کیا آج فینسی ڈریس اس لیے ابھی بچوں کو نہیں پیلایا سمپل سادے یہ بھی نوڈ ڈریس ہے نا عید کے سلوائے تھے جو میں نے تو کیونکہ شام کو ان کے بھائی کا کیک کٹنا ہے سراج کا تو شام کو ان کے بچوں کو فروک پیناؤں گی تیار کروں گی گرمی بھی بہت ہے ملتان میں تو یہ بیف کڑھائی بنائی تھی میں نے اچھا رابیل تو ماشاءاللہ شونک سے کھاتی ہے پر آشا بلکل بھی نہیں کھاتی نا بیف مرٹن وہیرہ کچھ بھی نہیں کھاتی چکن کی بوٹی بھی بلکل گول والی ہو جو سے پسند آئے تو وہ کھا لیتی ہے ورنہ وہ بھی نہیں کھاتی نا چوپر لائی تھی تو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس نا رہ گیا تو آج جب میں سے یوز کر رہی تھی پہلی بار تو میں ان کا چلیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں جو چوپر لائی تھی بہت تھی مفید اور یوزفول ہے تو میں ان کا چلیں دکھاتی ہوں آپ کو نا تو یہ دیکھیں یہ کیمی والا چوپر ہے اس میں آپ رائیتہ وہرہ بھی بنا سکتے ہیں ہر طرح کی چیزیں چوب کر سکتے ہیں چیکن وہرہا اور میں نے مٹن کو آج ٹرائی کیا تو بہت جلدی مٹن کا بھی کیمہ تیار ہو گیا تھا ایزی سے نا تو شام کے لیے تیاری کر رہی تھی سراج کا انشاءاللہ کیک کاٹیں گے کل کا بھی لوگ میں آپ کو دکھاؤں گی صرف اپنی فیملی ہوں گی ان کے ممہ پاپا اور اس کی بہنے نا کسی کو انوائٹ نہیں کیا تو اس کے لیے میں شام کے لیے کواب بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں چوپر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس کا یوز کرنا بھی دکھا دیتی ہوں کس طرح سے یوز ہوتا ہے نا تو یہ اس کے پریس کا بٹن ہے تو یہ سارے سٹیپ تھے میں نے اس کے سارے سٹیپ اسے لگا دیئے ہیں اور جو پلاسٹک والا تھا اس سے رائتہ وہرہ بنتا ہے یہ جو ہے اس سے نا کیمہ وہرہ سب کچھ گرینڈ ہوتا ہے نا بہت اچھے سے تو میں آپ کے سامنے ہی اسے یوز کروں گی آپ کے سامنے ہی کیمہ بناوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نا تو یہ دیکھیں میں نے نا بیف کی بوٹیوں کو چھوٹا چھوٹا بلکل کٹنگ کر لیا تھا اور اس کی ہڈییں بلکل علا کر لی تھی اور اسے اب میں چوب کر رہی ہوں تو یہ بہت آسانی آسانی سے پریس ہو جاتا بلکل کوئی بھی وہ نہیں لگتا زور وہرہ اور سب سے اچھی بات یہ بجلی والا نہیں ہے اسے بجلی کی بھی بہت بچت ہو جاتی اور آرام سے ہر چیز چوب ہم کر سکتے ہیں نا یہ بجلی کے بغیر ہے اور پریس بھی آرام سے بلکل اسے دباتے جاؤ اور یہ نا گھومتا جاتا ہے نا یہ دیکھیں اس کا ڈھکن بند کرنے کے بعد میں اوپر یہ سے ہی لگاؤں گی اور پھر آپ لوگ دیکھنا کس طرح سے یہ پریس ہوتا نا اچھا میری پیاری یوٹیوب فیملی آج کا ویلوگ بس اتنا ہی ہے کیونکہ آج میرا بہت زیادہ بیزی ڈے تھا اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا تاکہ آپ ڈیلی ویلوگ ڈالتی ہوں کافی میری یوٹیوب فیملی میرا ویلوگ کا انتظار کرتی ہے تو اس لیے منی ویلوگ بنا لیا نا آپ سب کے لیے تو باقی انشاءاللہ شام کو ریکارڈ کروں گی کل کے ویلوگ میں ہو سکا تو رات کو لیٹ نائٹ کے ساتھ یا اس کل ویلوگ ڈالوں گی نا بڑے والا سراج کا اوکی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا کل ملوں گی ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ میری پیاری یوٹیوب فیملی بہت بہت شکریہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اگر کسی نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا اگر کوئی نیو دیکھ رہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا